یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اکرام امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا خصوصا میرے اہل سنج برادران جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ آپ نے غور کرنا ہے اس ویڈیو پر اور مسلکی تاثب کی اینک اتار کر یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان آپ کا ہو رہا ہے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ایسے ہی مولوی کی ویڈیو دکھانی ہے ایک شر پسند کی ویڈیو دکھانی ہے جو پاکستان کے لیے انتہائی مذر ہے اور ان لوگوں کو زیادہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی منفی سوچ کی وجہ سے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے بیزار ہو رہے ہیں اور بیزار ہو چکے ہیں اس بات کی وجہ سے یہ لوگ ان کا ذہنی توازن بھی شاید ٹھیک نہیں رہا اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس ساری صورتحال میں قصور لوگوں کا نہیں ہے قصور ان کا اپنا ہے جو ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس الیکشن میں پارا چنار میں جب شیعہ امیدوار جیت گئے وہاں سے تو وہاں پر ایک عرصے کے بعد جو فرقہ وریعت بہت زیادہ تھی اس میں کمی دیکھنے کو ملی اور وہاں پر شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ بھی لگایا گیا یہ منظر تمام محبے وطن پاکستانیوں کو تو بہت اچھا لگا لیکن جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کو یہ منظر دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی اور یہ مولوی منگل کس طرح کی گفتو کر رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بھی الیکشن لڑ رہا تھا اسے اصل تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی الیکشن لڑ رہا تھا الیکشن میں حصہ لے رہا تھا لیکن اپنی سیڈ سے اپنی نشفت سے بری طرح فیل ہو گیا بری طرح ہار گیا اور اب جب ہار گیا ہے اس بات کی سے بہت تکلیف ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں جی تو آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا اب بہت ہی اچھا ہو گیا کہ یہ ہار گیا الیکشن کیونکہ اب ملک کی سیاست جو ہے اس میں فرقہ وریعت میں کمی رہے گی بدامنی نہیں پھیلے گی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیسی گفتو کر رہا ہے کہ اتحاد کو امن کو تفرقے میں نہ پڑھنے کو یہ برا کہہ رہا ہے یعنی قرآنی تعلیمات کی سرعام نفی کر رہا ہے قرآن میں تو رشاد پروردگار ہے وَعَضَ عَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِمُ وَلَا تَفْرَقُوا کہ اللہ کی رسولی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقے میں مت پڑھو اور اس نے کیا بات کی یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس نے اپنی طرف سے منصوب کیے ہیں ماذا اللہ ہمارا بالکل یقیدہ نہیں کسی شیعہ کا یقیدہ نہیں اور اگر کوئی شخص ایسا سوچ رکھتا ہے ماذا اللہ تو وہ اس کا تعلق شیعہ مسرک سے نہیں ہم تو ایسے لوگوں کے خلاف ہیں ہمارے علماء یہ بات کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں تو یہ اپنی طرف سے یہ باتیں لگا رہا ہے بد امنی پھیلانے کے اور تکلیف اسے یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیتا شیعہ جیت گئے ہیں اب شیعہ سنی اتحاد ہو رہا ہے یہ اسے ایک نظر نہیں بھارا تمہیں اگر الیکشن جیتنا ہے تو اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ ماضی میں بھی یہ ایسی غلط قسم کی گفتو کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر کے جس کا اندازہ لگانا سوچنا مشکل ہے ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس کی پہلے بھی بہت سی ویڈیوز ہیں اور اہل سنت مقدسات کا یہ خود ہی مزاق اڑاتا ہے ایسی کئی ویڈیوز اس کے چینل پر موجود تو جو اس قسم کی گفتو کرنے والا شخص ہو اسے کوئی بھی شریف انسان ووٹ نہیں دے گا ووٹ تو کیا اس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور ان الیکشنز میں یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد ہمیں اب کچھ کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے یہ پی ٹی آئی کا اور ایم ڈبلی ایم کا جو اتحاد ہوا ہے ہمارا اکسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو ہم سنتے تھے کہ تحریک پاکستان میں جو قائد آزم کو کافر آزم کہا گیا تھا انہی مولویوں کے بڑوں نے یہ بات کہی تھی تو وہ کیوں کہی تھی وہ صرف اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کا بھی شیعہ مسلق سے تعلق تھا اس لیے تب یہ بات کی گئی اور اب پی ٹی آئی کا ایک شیعہ جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا ہے تو یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ چکی ہے کہ یہ مفاد پرست ہیں فرقہ واریت کھلانے والے ہیں پاکستان کے امن کے دشمن ہیں اور ان کا کام صرف اور صرف تخریب کاری کرنا ہے ایسے اناثر کے خلاف قانونی کاروائی بے حد ضروری ہے اگر ہم پاکستان میں مکمل طور پر امن چاہتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی طور پر کاروائی کرنا ہوگی اداروں پر چاہیے کہ ان کی ان حرکتوں کا نوٹس لیں جہاں پر کچھ ایسے شہر پسند موجود ہیں وہیں پر کچھ موتدل علماء بھی موجود ہیں جو امن کی اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ایسے ہی ایک عالم نور الحق قادری ان کا ایک بیان آیا ہے پی ٹی آئی اور مجلس وحدت المسلمین کے اسی اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں میں آپ کا خادم دعا گو نور الحق قادری حرز کر رہا ہوں کل عمران خان نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا تھا پنجاب اور مرکز میں اور اس معاملے کو ایک خالص فرقواریت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے متحدہ مجلس عمل اور اس سے پہلے قومی اتحاد اور مختلف اس قسم کے اتحاد جس میں مختلف مسالق اور مذہبی وابسطگیوں سے مطالق لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور ایک ٹریفارم پر آگے چلتے ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دانستہ طور پر ایک منصوبہ بندی کے طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف سنیوں کا بھی ہے شیون کا بھی ہے اور تمام مسالق کا ہے یہ تحریک تمام مسالق کے اتفاق اور اتحاد کا ایک عملی نمونہ ہے یہاں پر تمام قومیتوں سے وابستہ لوگ تمام صوبائی اکائیوں سے وابستہ لوگ پختون سندھی پنجابی بلوچ اردو سپیکنگ سارے ایک جگہ اکٹے ہیں اور صحیح طور پر پاکستان تحریک انصاف فیڈلیشن کی نمائندگی کر دیئے ہیں میں تمام نوم انتخب براکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی طرح منفی پروپیگنڈا میں نہ آئیں چیزوں آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیے اور بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے حکومت ہے یا کوئی بھی معاملات زندگی ہوں کارو باہر ہو ان سب چیزوں میں فرقہ واریت اور اس کو مسلح کی تناظر میں دیکھنا ہی غلط ہے یہ باقاعدہ ایک کام ہے یہ کام سب لوگ کرتے ہیں اسے شیعہ سنی تحریک کے بغیر کرنا چاہیے اور جو اس میں فرقہ واریت ڈھونڈنے والے ہیں وہ بد امنی پھیلانے والے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں ایسے اناصر کے خلاف آر وائی ضرور ہونی چاہیے اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا مجھے دعا مجھے رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ